اسلام علیکم بچوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم سورہ احضاب کی آیات نمبر 35 تا 40 کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخائشین والخائشات والمتصدقین والمتصدقات والصامین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والزاکرین اللہ کثیرا والزاکرات ان المسلمین والمسلمات جو لوگ خدا کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں مسلمان مرد مسلمان عورتیں مومن مرد مومن عورتیں فرماوردار مرد فرماوردار عورتیں راستباز مرد راستباز عورتیں سبر کرنے والے مرد سبر کرنے والی عورتیں فروتنی کرنے والے مرد فروتنی کرنے والی عورتیں خیرات کرنے والے مرد خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں اپنی شرکوں کی فاضد کرنے والے مرد اور فاضد کرنے والی عورتیں خدا کو قصرت سے یاد کرنے والے مرد اور قصرت سے یاد کرنے والی عورتیں کچھ شک نہیں ان کے لئے خدا نے بخشش اور عجر عظیم تیار کر رکھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ مرد اور خواتین جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں ان سے مخاطب ہے دونوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے جیسے کہ حضرت عمد سلمہ بعض اور دیگر صحابیات نے کہا کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں سے ہی خطاب فرماتا ہے عورتوں سے نہیں تو اس حلثے میں یہ آیت نازل ہوئی عورتوں کی زماری کا احتمام کر دیا گیا ورنہ تمام احکام مردوں کے ساتھ عورتوں کے بھی شامل ہیں سوائے ان مخصوص احکام کے جو صرف عورتوں کے لئے ہیں اس آیت اور دیگر آیات سے واضح ہے کہ عبادت و عطاعت اللہی اخروی درجات و فضائل میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی تفریق نہیں دونوں کے لئے یقصہ طور پر یہ میدان کھلا ہے اور دونوں زیادہ سے زیادہ